ہلو ویڈیو پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں شی بھائی نو کوئن کے حوال سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے بھائی کیا کیا نیوزیں بھائی رہا کیا کیا اپڈیٹس بھائی رہا شی بھائی نو کوئن کے حوال سے نکل کے آ رہی ہیں اور مارکٹ ہمیں کہاں تک جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں تو یہ ساری باتیں ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے کیونکہ کل کی ویڈیو میں ہمیں دیکھنے کو ملا بھائی روبین اوڈ کا جو بیان تھا اس نے ہمیں کافی تھوڑا ہرڈ کیا روبین اوڈ بھی اس کو لسٹ کرے گا کی نہیں کرے گا اور اے ایم سی جیسے کہ شی بھائی نو کو ایکسپ کرنے جا رہا ہے تو یہ بھی کافی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں شی بھائی نو کو یہ حوال سے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کی جائے آپ لوگوں کے ساتھ تو اس ویڈیو میں ہم وہی باتیں کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر رہے ہیں جلی جلی جا کے سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کی آئیکن ڈبائیں تاکہ کرپٹو کے لیٹری شی بھائی نو کا ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو نکل کے آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ اس ویڈیو کو مس نہ کر سکیں ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنلی لولی انو کی جو پریس چل رہی ہے 524 چل رہے ہیں تک انہیں 3.23% یہ 24 گھنڈوں میں ڈاؤن گیا ہے ویڈیو کے پیر کے ساتھ 0.78% اور اگر بات کی جائے ایتھر ایتھر ایم کے پیر کے حساب سے ہمیں 1.93% یہ ڈاؤن جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہاں آپ اگر بات کریں تو ہماری واجلس دن با دن بڑھتی جا رہے ہیں تک انہیں 70 لیٹھ 51,000 144 ہمیں واجلس دیکھنے کو مل رہی ہے لولی انو کی کرنلی ارمینی کے اتنے لوگ لولی انو کے اوپر اپنی نظر اٹھکائے بیٹھے ہوئے تو ابھی تو مارکیٹ ڈاؤن گئی تھی بہت بڑی ڈاؤن گئی تھی کل جیسے روبینور کی نیوز کے بعد لیکن اب پھر سے اسٹیول ہونے کی کوشش کریں کیونکہ 4.6 تک گئی تھی اب پھر سے یہ ریسنڈلی اب جانے کی کوشش کریں 52 تک پہنچ چکی ہے تو یہاں بھی اگر ہم مارکیٹ کو دیکھتے چاہے تو مارکیٹ بھی ہمیں ریڈرن دیکھنے کو مل رہا ہے بیٹیزی پھر سے تقریبا 64 تک پہنچ گئی 65 کے قریب ہے 2.50% ڈاؤن ہے یہاں بھی وائنس کا کوئن کی بات کیجئے 1.41% ڈاؤن جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہاں بھی اگر بات کریں 250 ڈالر پہ پورچ چکا ہے قریب 2.04% یہ پھر سے انکیس ہوا ہے 5.68% جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے xrp 0.69% جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ تو ان کی کرنٹ کنیشن ہے اور ہماری رینکنگ 11 نمبر پہ ابھی ہمارا مارکیٹ کیب ڈوچ کوئن سے اور ڈوچ کوئن سے لو ہے بلکل ہمارا ٹوئنٹی ایر تک مارکیٹ کیب بہت چکا ہے اور ڈوچ کوئن کا 34 ہے تو یہاں بہت بڑا ڈیفرنس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کرتے ہیں بھئی کیا نیوزیں وغیرہ نکل کیا رہے ہیں تو بلکل یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو اگر دیکھیں بھائی شیبا اینوکر نے ایک نیا ریکارڈ بنایا بھائی اس کے ہولڈرز بن چکے ہیں تقریباً نو لاکھ چالیس ہزار اس کے ہولڈرز ہو چکے ہیں اچھمین کین کے ہولڈرز دن بر دن بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی اس کو جو مینسٹری میڈیا ہے شیبا این کو وہ بھی کور کر رہی ہے اب جیسے جیسے مینسٹری میڈیا اس کو کور کر رہی ہے تو یہاں پہ ہی آتے ہوئے ہمیں بہت ہی اچھے مووو کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اس کے ہولڈرز بھی دن بر دن بڑھ رہے ہیں جو ایک پوزیٹ ایفیکٹر نکل کیا رہا ہے کیونکہ جتنے زیادہ ہولڈرز ہو گئے کیونکہ انہوں نے صرف سگنل دیا تھا جو کل والی ویڈیو آپ نے اگر دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ آگے وہ چل کے اس کو لسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ایک پینڈنگ کوششنل اب اس میں انہوں نے سیدھا انکار بھی نہیں کیا سیدھا ایکسے بھی نہیں کیا جو ہمارا ہے چینج پر جو پیڈیشن تھا وہ بھی تقریباً فائل ایکسے پلس ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہم دیکھ رہے ہیں ملتا ہے اور یہاں پہ اگر بات کریں ویچر گروہ نے ایک آرٹیکل سبٹ کیا ہے شیبینو کی بلوکچین پہ شیبینو کی بلوکچین پہ شیبینو کو کیوں بلوکچین چاہیے کیا چیزیں مل سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایتھریم کا بلوکچین ہے اس میں بہت زیادہ فیچار ہوتی ہے کیونکہ ان کے ان کے این ایفٹیز جو ریلیس ہوئے تھے جو تقریبا 35 میرے میں سارے این ایفٹیز جو سولڈ آٹ ہو چکے تھے تو اس میں زیادہ تر لوگوں کو یہی ایشو تھا کہ ایک این ایفٹیز کے پیچھے ان کو تقریبا 8 800 600 ڈالر تک فیسے دینی پڑی یہ فیت ہو اسی وجہ سے اب ہمیں شیبینو کی بلوکچین ہے اس کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے جو این ایفٹیز پرچس کرتے ہیں ان کے لئے انکریب ہمیں اس کا آنے والے سال میں ہمیں یہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کا بلوکچین اگر بلوکچین آئے گا تو ہمیں بہت ہی ایک پوزیوٹیف فیکٹر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میں یہاں بھی اگر بات کیجئے تو یہاں پہ شیبہ سوپ کی وجہ سے دس اور این ایفٹی لسٹ ہو چکے ہیں یا ایمپائی ڈی اے ڈی اے ڈی اے او کی طرف سے تو جو آپ شیب کی وجہ سے آپ خرید ان کا جو اکشن ہوگی رہا ہوگا وہ شیب ٹوکن میں ہوگا تو یہ بہت سائن شیب کے حوالے سے تو یہ کچھ اپڈیٹ تھی کچھ چیزیں جو نکل کے آ رہی تھی شیب کوئن کے حوالے سے کیونکہ شیب کا ڈاؤن تھا جو ان لوگوں کے لئے ڈاؤن تھا جو اس کو پرچس کرنا چاہتے تھے کیونکہ کہتے ہیں تو کافی لوگوں کے لئے وہ ایک گولڈن اپارٹنٹی تھی کیونکہ اب جیسے ہی ان کے حوالے ایم سی کو ایکسپ کر لے گا تو یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو یہی کچھ بات تھی میں نے سوچا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے سے پہلے کہ آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر رہے ہوں جلل جلل جا کے سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کی آئیکن دباؤں تاکہ کرپٹو کے لئے شیب کوئی نیوز نکل کے ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ اس نیوز کو مس نہ کر سکیں میں پھر ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک ہلیم را کے ہالے کیے گا پیس